حال سا ہوا ہے حلو جی کی پتے گرو روپسات سنگجیو وڈھن سراغ دیچ چوتھے پادشاہ دا پی چو پدا ہے تی چاریں پدیاں دیچ گرو دی مہمہ گرو دی وڈیائی گرو دی خاصیت گرو دی اکلب دی اس سب کچھ دا ذکر ہے اسنو تھوڑا جہاں میں انج بیان کراں سورج دی مہمہ ہے اس کر کے روشنی ہے پرکاش جلدہ ہویا دیوہ اندکار نو ناس کر دا ہے او جو دیوے دی جوتی ہے اس نے اندھیرے نو مٹایا ہے دیوے نے اندھیرے نو نے مٹایا ہے اگر بجھے ہویا دیوہ ہوئے انہوں بھی دیپک ہی کہنے ہیں کہتے ہیں اندھیرہ نہیں مٹے کہ جد اندھیرہ نہیں مٹیا تو پھر وہ دیپک کس طرح ہویا اس نکتے نو سمجھ رہا ہے ان سوال اے پیدا ہونے روشنی جوت کر کے ہے کہ دیپک کر کے ہنیرہ نہ سویا ہے اس جوت کر کے کہ دیوے کر کے جوت ہے نے جلدی ہوئی کہ کائیہ نو گروہ کہنا اور کائیہ نو گروہ سمجھنا کہ دو میں پاسے اندھیرے دے ٹکرانے اور کچھ بھی پر ماتما پرم پرکاش ہے تو گروہ بھی پرم پرکاش اس وقت سے گروہ بانی کہہ رہی ہے گروہ تے پرماتما دے چھوئی انترہ نہیں ہے نانک سودے سمرت بید پار برم گرناہی بے اوہی دیوے جنہ دے اندر اے جوت نہیں ہے منک دیوے دیدہ رہا ہے سب دیوے رہے پر بجے ہوئے ہیں بجے ہوئے ہیں جوت ساری دی ساری سورج تمام دی ہے اجتے سینس اس گلنل سیمت ہے اگ جدرے بھی ہے روشنی کدرے بھی ہے چھوئے بجلی دے رہیں پرگٹ ہو رہی ہے چھوئے اگن دے رہیں پرگٹ ہو رہی ہے دیوے دے رہیں سب سورج دے جائے پانی کدرے بھی ہے چھوئے سروور دے چھوئے کڑے دے چھوئے دریا دے چھوئے 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 چڑنے دے چھوئے پانی سارا ساگردہ ہی ہے سارے دا سارا پانی ساگردہ ہے روشنی سارے دی ساری سورج دے چھوئے دیوے دے چھوئے پرماتما پرکاش ہے گرو پرکاش ہے پرماتما پرم پرکاش ہے گرو اس پرکاش نو وندن والا ہے حیلان والا ہے ایسا دیپک ہے اس جوتی نو وند دے اس چاننے نو جو ہے وند دے پھر میں پھر ارض کرائے جوت نا ہوئے چاننہ نا ہوئے کیا پھر ایسا دیوہ اندکار نو ناس کر سکے گا عام لوکہ نو سمجھ کے وہ نہیں پیندی بے یہ جلدہ ہویا دیوہ نہیں ہے تو گستاخی ماف اندھی کا مہن اند من من اندے تن اند چکڑ لائیے کیا کیا تھی یہ جہاں ٹوٹے پتھر بند اندہ بننا ہے اندھے پندج کس طرح پتا چلے دیوہ جلدہ پہ آئے کہ بجے آئے ہیں کس طرح پہچان ہوئے ہیں یہ دیپک جلے آئے ہیں کہ بجے آئے ہیں یہ بہت کس طرح ہوئے ہیں تو میں ارز کرا چونکہ چار پدیاں دیچ گرو دی میں میں خاص کر کے سکھ جگت دیچ اس سمبندی بہت وڈا پلک ہے اے ہی کارن ہے کوئی تھی دیدھاریاں دے پچھے پہ گئے بھئی اے ہی گرو نے کچھ کبران دے پچھے پہ گئے مڑیاں دے پچھے پہ گئے یہ سب تو زیادہ سلسلہ پنجاب دیچ ہے دیکھنے ملنے اور غزب دی گل سکھ جگت دیچ ایسا کیوں نہ پرماتما دی سمجھ نہ گرو دی سمجھ اسنوں میں اس طرح بیان کرنا ہونا لانک سودے سمرت بید پار برحم گرو نائی بید کوئی بید نہیں ہے پر بید نہیں ہے تو پھر نام دو کیوں نے ایکنوں پرماتما کہنے ایکنوں گرو کہنے ایکنوں ہیشور کہنے ایکنوں گرو کہنے نام دو کیوں نے اور انہ دو نامہ کر کے وکھ وکھ بود ہوں دے وکھ وکھ اندر وچار بن دینے گرو شبد نال پرماتما شبد نال اکال پرخ دینے اور گرو دینے انہ دو شبدان کر کے وکھ وکھ انوا ہوں دے اگر ایکنے تو پھر دو بیان کرندی کی لوڈز نانک سودے سمرت بید پار برحم گرو نائی بید انہیسنوں گرو بانے اس طرح کھول دیے جو پرماتما ہے وہ تے گھر ہے جو گرو ہے وہ در ہے دروازہ ہے گھر دیا پرویش دوار ہے گرو پرویش دوار ہے تسی سارے سینے بیٹھے جس نے کاردیچ جانا ہوئے گا پہلے دردے ہی پہنچے گا تے دردے راہیں پرویش ملے گا گھر کی ہے پرماتما پرماتما کی ہے پرکاش گرو کی ہے در دروازہ تائیتی سی گرو دوارہ کہندے ہیں گرو دوارہ گرو دوارہ ہے گرو دروازہ ہے جو پرکاش دے روپ دے چھ پرماتما ہے وہ ہی شبد دے روپ دے چھ گرو ہے پرکاش دے روپ دے چھ او گھر ہے شبد دے روپ دے چھ او در ہے در گھر دے نال جڑے ہویا ہے الگ نہیں پر چونکہ در جڑے ہویا ہے در دے راہی کھر دے چھ پرویش ہے در دی اپنی میں میں گھر دی اپنی میں میں تو گربانی کے اندھی یہ پار برمتے گرو دے چھ کوئی بید نہیں در ہی ناوے پرویش دواری ناوے تو پھر گھر دی کی میں میں پھر گھر دی کی میں میں نانک سو دے سمرت بے پار برم گر نائی بے یا یہ جی کہلوس پرماتما نے جو اپنا گھر بنایا ہے اس نے اپنے گھر دا دروی بنایا ہے گھر دی ساجنا کسے ہور نے نہیں کیتے گھر دی ساجنا اس نے آپ کیتے تو پھر در دی ساجنا بھی اس نے آپ کیتے کسے ہور نے نہیں کیتے انہوں اس طرح لینا گھر دا بنایا ہے در اسے دا بنایا ہے تیجیمہ نو کہہ دیتا ہے اس درد راہی پرویش کرو آجاؤ میرے کول اس دروازے دی راہی شبد دی راہی ہیں پرکاش تک پہنچ جاؤ سورت نو کیول شبد تک پچانا ہے شبد ہی چاننا کر دیندہ ہے پرکاش کر دیندہ ہے گھر نو پرگڑ کر دیندہ ہے اس وجہ سے اج کہلو ساری دھنگرو گرنساہب جی مہراج دی بانی دردی بیاک ہے گھردی بیاک ہے سو در کے ہاں سو گھر کے ہاں جت بے سرب سوالیں جد سمجھ آگئی بہت آگئی کہ گھردی ساجنہ اس دی اپنی ہے اپی نے آپ ساجیو او دی ساجنہ کسے ہور نہیں کیتے تو دردی ساجنہ بھی اس نے آپ پی کی تھی یہی کارن ہے کندار دے صوفی فقیر نے جد گرنانک تے پرشن کیتا جنم ساکھی دے بول رہ نمائے توقیست توڑا رہ بر کون ہے تسی اتنا گیان کس تو لے بڑا گیان ہے تھوڑے کل تھوڑے کل بیٹھ دیا بڑی سمجھ مل دی تھوڑے کل بیٹھ دیا بڑے انبہو کھل دی اے دسو اے سارا گیان تسی کتھوں لے آ رہ نمائے توقیست شبد اس طرح لکھے انہیں جنم ساکھی چھے تھوڑا ریبر کون ہے تھوڑا گرو کون ہے تھوڑا پت پردرشک کون ہے رہ نمائے توقیست صرف دو شبدان دے چے پرشن ہے کندار دے صوفی فقیر دا کندار دے صفتوں وڈی مزار ایسے ہی فقیر دیئے کنداری فقیر کر کے اس نے کہنے دا سنے دیکھے بہت وڈا مقبر ہے ارس جد لگدہ ہے تو انجھے کہلو سارا آوانستان اتھے کٹھا ہو جانا ہے گرنانک دیو جی مہاراج دے وقت اے صوفی سنت موجود سی ارب دیشانو جاندے ہویاں اور اوزبکستان ترکمنستان دا بھرمن کر کے گرنانک دیو جی مہاراج آوانستان دے رستے ایران ہوندے ہویاں اراک گئے لے رستے دیچ ایسے ہی صوفی سنت کول کندار دیچ تھیرے اور جنم ساکھیچ انجھ لکھے آئے جو صدگر تیاری کر دے چلنا ہے ایک قدم پکڑ لینے دا سی نہیں ایک دن ہو ایک دن ہو پھر جو صدگر دوسرے دن تیاری کر دے چلنا ہے پھر ایک قدم پکڑ لینے دا نہیں ایک دن ہو اس طرح جنم ساکھیچ لکھے ہیں ستارہ دن پادشاہ نو روکی رکھے ہیں اٹھارویں دن اس نے آپ پی ہاتھ جوڑ لے مہاراج ہون میرے واس تو پرے دی گل لے میرا واس چلے تو آپ ہمیشہ اتھے رہو اتھے رہو پر نہیں بدلنو روکنا ایک جگہ ٹھیک نہیں برسدار ہے برسدار ہے برسدار ہے سجدہ کیتا ہے اس نے پچھے ہے اس نے اے اخیر لا پرشن روستے سندہ ہے بچن کچھ پچھے دے پر آج پچھے دے رہنو مائے توکیست توڑا رہ برکوں نے اتنا گیان اتنیا گجیاں رمضا اتنے بھید تسی کھول دے رہنو مائے توکیست ہنو مہارات جواب دیندن خداے من دو اکھران دیچوں نے پرشن کیتا ہے دو ہی شبزیں سندگر نے اتر دیتا ہے رہنو مائے توکیست توڑا رہ برکوں خداے من میرا خدای میرا رہ بر ہے میرا خدای میرا گروہ ہے اور میرا کوئی گروہ ہے بھگت کبیر کے اندر کہو کبیر میں سوگر پایا کچھ بھی بھگت مالچ لکھے ہوئے کبیر اپنی بانی جو گروہ دا نام پہ دس دن میں تھا نوہ سرون کرا رہے ہیں کہو کبیر میں سوگر پایا جانکہ نام بے بیکھو میرے گروہ دا نام گیان ہے اور میرا کوئی گروہ نہیں ہے جنہیں سارا چاننا سورج تو آندہ ہے پاہ میں دیوے چاہوے سارا گیاں پرماتمہ چاہوے پاہ میں بیکھتی پرگٹ ہوئے آندہ پرماتمہ تو ہے گیاں کسے نجی منوک دی جائداد نہیں ہے گیاں دیو تے منوک اپنے اپننت دی مور نہیں لاسکتا گیاں سارا پرماتمہ تو آندہ ہے ایشور تو آندہ ہے رہنم آئے تو کیس خداے من پھر مہاراج اپنی بانیچ بھی ایسا فرمان کر دینے اپرم پر پار برم پر میسر نانک گروہ ملے آ سوئی جیو تے دن گروہ گوبین سنگ جی مہاراج دے بچن سرون کرو آدھ انت ایک ایو تارا سوئی گروہ سمجھے گیاں نیدہ ساگر گیاں نیدہ ساگر گیاں نیتا ساگر موسیقی